تائیوان کی صدر ویلیم لائک کے امریکہ دورے کے بعد سے چین بھڑکا ہوا ہے ایسے میں دونوں ممالک کے بیچ کشید گیا اور بڑھ گئی چین نے تائیوان کی سرحت کے پاس ہی جنگی مشک شروع کر دی ہے جسے تائیوان دھمکی مان رہا ہے اب چین کے اس حرکت پر تائیوان کی وزیر خارجہ نے سخت رد ملکہ اظہار کیا جس کے بعد دونوں ملکوں میں مزید کشید گیا سکتی ہے ریپورٹ دیکھئے تائیوان پر کرے گا ڈراغن اٹیک چین تائیوان میں پھر بڑھا گھماسا چین اب اٹیک موڈ میں ہے تائیوان کا آل راؤنڈر ڈرو بہرے جنوبی چین میں چین اور تائیوان میں خالات سنگیل ہیں چین تائیوان پر حملے کی لگتار گھمکی دے رہا ہے تو کبھی تائیوان کو اکسانے کیلئے ترہا ترہا کی فوجی کاربائی کر رہا ہے اسی بیچ تائیوان نے ایک بڑا دعویٰ کیا تائیوان کے مطابق چین کے ویانس لڑاکو تیاروں نے اس کی سرحد میں دراندازی کی ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے چین تائیوان پر اتنا پھران گیا دراصل چین کے خنصے کی وجہ ہے تائیوان کے نائب صدر ویلیم لائی کا امریکہ دورہ ویلیم لائی اگلے سال جنوری میں ہونے والے انتخابات میں تائیوان کی اگلے استادر بننے کے مضبور تعویدان ہیں اور اپنے امریکی دورے پر انہوں نے چین کو جم کر خرید کھوٹی سنائی تھی ویلیم لائی کے امریکی دورے اور ان کے خطاب کو لے کر چین اتنا آخ ببولہ ہو گیا کہ تائیوان کو اس نے انجام بھوکتنے کی دھمکی تکتے ڈالی اور تائیوان سرحد پر زمین آسمان اور سمندر میں جنگی مشک شروع کر دی تائیوان چین کے اپساوے میں نہ آ کر اپنے مشن میں لگا وہ مشن جو چین کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے تائیوان ایک ایسا خطیار تیار کر رہا ہے جو چین کی ہر چال پر نظر رکھنے کے ساتھ لی ضرورت پڑھنے پر خطرناک حملے بھی کر سکتا ہے اور چین کو زمین سے لے کر آسمان تک سبق سکھا سکتا ہے سب سے پہلے اس تصویر سے رکھئے کیسے یہ خطرناک خطیار موٹار کی جیسے بولے دار رہا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس میں کیا نیا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حسیات کیا ہے یہ تائیوان کا پوٹیبل رون البرشوس ہے جسے چین کے ساتھ بڑتی کشیدگی کی بیچ تائیوان نے خالحی میں دنیا کے سامنے پیش کیا یہ وہی ہتھیار ہے جسے تائیوان پچھنے کچھ سالوں سے سیار کرنے میں چکا ہے یہ بغیر پائلٹ والا پوٹیبل رون فیوٹرین کی جانب سے روس کے خلاف استعمال کیے جانے والے امریکی رون جیسا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے تائیوان اس رون کی مدد سے چین پر اٹیک کر سکتا ہے دراصل تائیوان کی کھاڑی بے حق سنکری ہے اور تائیوان تک آنے کے لیے چین کو اس تنگ کھاڑی کو پار کھنا پڑے گا ساحل پر اور کھاڑی کے بیچ میں بھاری مخدار میں شرب جمع ہو جائیں گے اتنی بڑی مخدار میں جنگی جہاز جب چلیں گے تو اس کی رفتار دھیمی ہو جائے گے اور تائیوان کا یہ جونس آسانی سے چین کے جنگی جہازوں اور ہتھیاروں کو نشانہ بنا سکتا ہے چین کی پوری بہریہ اور فضائیہ بھی اپنی فلیٹ کو بچا نہیں پائیں گے کیونکہ یہ گھنٹوں تک کھولے پاننگ رہیں گے اور تائیوان کا پوٹیبل جون آل بارٹ روز ٹو آسانی سے اسے تارگٹ کر سکتا ہے تائیوان کا یہ جونس اپنی جگہ پی آئی حالت کا بھی پائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ تائیوان کا ایک انڈاکار گھوی ہے اور تین سو کلومیٹر کی لمبائی میں گھنے جنگلوں والے پہاڑ ہیں گھاٹیاں ہیں خطرناک علاقوں سے جن کے چین کو زیادہ جانکاری نہیں ہے اور تائیوان انہی علاقوں سے البرٹ روز ٹو جون کی مدد سے حملہ کر سکتا ہے تائیوان اس جون کی مدد سے چین کی ہر چال پر نظر اکھ سکتا ہے اور اس کی ہر چال کا جواب ہی دے سکتا ہے یورو رپورٹ زیمیدیا